اسلام علیکم میں ہم محمد مطین اور آپ دیکھ رہے ہیں یور لیگر رائٹ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کنٹیمٹ پیٹیشن توہین عدالت آپ نے عمومن دیکھا ہوگا ہے کہ عدالت نے کنٹیمٹ پیٹیشن کے نوٹس جاری کر دی ہے یا کوئی شخص توہین عدالت کا آرڈر لے کر آ گیا اور بندے کو سدا ہو گئی ہے تو اس ویڈیو کے اندرہ ہم اسی کی بارے میں بتائیں گے کہ ہے کیا کنٹیمٹ پیٹیشن کب ہوتی ہے بسیکلی کنٹیمٹ پیٹیشن تب ہی فائل کی ہوتی ہے جب آرڈی ایک کوڈ نے ایک آرڈر جاری کیا جاتا ہے ہم اس ویڈیو کو لنک کر رہے ہیں اپنی ایک ہماری پریویس ویڈیو کے ساتھ اس کے اندرہ ہم نے ذکر کیا تھا سٹی آرڈر کے بارے میں کہ سٹے کیا چیز ہے کیسے گرانٹ کیا جاتا ہے کس کے حق میں ہوتا ہے تو کس کے خلاف ہوتا ہے جس کے حق میں ہوتا ہے تو اس کا وہ کس طریقے سے اس کو یوز کر سکتا ہے لیٹس پوز ایک شخص ہے اس کے عدالت نے اسٹی آرڈر جس کو ہم انجنکٹیو آرڈر کا نام دیتے ہیں لیگل ٹرمنالوجی میں وہ ملا ہوئے اس کو لیکن دوسری پارٹی اس کے اندر مسلسل انٹرفینس کر رہی ہے اس نے کہا جی عدالت کے اندر آیا کہ یہ میری زمین ہے یا یہ میرا گھار ہے اس کو کہیں جی کہ نہ اس کو توڑ پوڑ کریں نہ اس کو بیچیں نہ اس کی نویتیں تبدیل کریں لیکن دوسرا شخص آگے جنابی دمکار ہے یا اس کی اگر وہ سمپلی اگری کلچر لینڈ ہے تو اس کے اوپر اس نے فصل کاش کر لی اپنی مرضی کی اور اپنا وہ حکم چلا رہا ہے تو ان صورتحال میں جو شخص جس کے حق میں اسٹی آرڈر دیا گیا تھا وہ آ سکتا ہے عدالت کے اندر کنٹینٹ پیٹیشن فائل کرے گا کنٹینٹ پیٹیشن بسیکلی آرڈر تھرٹی نائن رول ون این ٹو کے تحت ہی فائل ہوگی لیکن اس کا اندر لکھا ہوگا جی کنٹینٹ پیٹیشن اور ہوگا یہ جی کہ وہ عدالت میں آکر یہ کہے گا جی کہ فلان طریق کو عدالت نے ایک آرڈر دیا تھا جس کے اندر کہا تھا جی کہ یہ دوسری پارٹی اس کے اندر انٹرفیر نہیں کرے گی لیکن یہ فلان طریق سے مسلسل اس کے اندر انٹرفیرز کر رہا ہے تنگ کر رہا ہے اور ہمیں ذینی کو پچھا رہا ہے عدالت اس کے اندر جو پہلا جو آرڈر کرے گی وہ یہ ہوگا کہ وہ ایک لوکل کمیشن اپوائنٹ کرے گی لوکل کمیشن کا مین مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ موقع پہ جا کے ساری صورتحال کا جائزہ لے گا کہ آیا جو انہوں جو الیج کیا جا رہا ہے جی کہ انٹرفیرز کر رہے ہیں تو وہ کس نویت کی ہے کہ کیا وہاں پر انہوں نے کنسٹرکشن ریس کرنے شروع کر دی ہے یا انہوں نے اس کو توڑ پھوڑ کرنے شروع کر دی ہے یا اگر فصل ہے تو وہ فصل کاٹ دی ہے کوئی درخت لگیں درخت کاٹ دی ہیں کوئی لگا دی ہیں یہ اس ساری نویت کی وہ رپورٹ تیار کرے گا لوکل کمیشن موقع پہ جائے گا وہاں پر سارے گوان کی موجودگی میں اپنی رپورٹ تیار کر کے عدالت میں جمع کرائے گا عدالت میں جمع کرانے کے بعد اب جو نیکسٹ آرڈر جو کوٹ کرے گی وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری پارٹی کو دوبارہ کہے گی جی کہ بھی آپ نے اس میں انٹرفیرنس کی ہے لہذا مزید اس کے اندر انٹرفیرنس نہ کریں سیم آرڈر جو برقرار رکھا جا رہا ہے اسی پر آپ رہیں اور مزید آگے اپنے جو رائٹ اسے تجاوز نہ کریں لیٹس پوز اگر وہ شخص بار بار انٹرفیرنس کر رہا ہے اور وہ پھر بھی عدالت کی احکامات کو پسے پوش ڈال رہا ہے اس صورتحال میں جو نیکسٹ ریمیڈی ہے وہ ہے عدالت کے پاس کہ ان کو دو میں سے کوئی ایک پنشمنٹ یا دونوں دے سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اس کو سیول پریزن میں ڈال دیں گے سیول پریزن میں ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ یہ کہے کہ جی کہ بھی دوبارہ انٹرفیر نہیں کروں گا تب تک وہ اندر رہے گا ہوتا وہ جیل ہی ہے لیکن ذرا نارمل جیل سے ہٹ کے ہوتی ہے دوسری صورتحال میں اس کے جو پروپرٹی ہے جو اس کی اپنی اونڈ پروپرٹی ہے جس کے پارے میں یہ ایک کنکلوسیف پروف ہے کہ یہ اس کی اپنی ہے وہ اس کو کوٹ اٹیج کر سکتی ہے اس کو اٹیج کر کے اپنی پاس رکھ لے گی یہ ایزا ڈیٹرنس ہوگی کہ بھی اگر تم میرے آرڈر کو نہیں مانو گی تو میں تمہاری پروپرٹی کو اٹیج کر کے بیچ بھی سکتا ہوں اور عدالت بیچ بھی سکتی ہے لیکن عمومن اس لہج پہ باتیں کم ہی آتی ہیں اس سے پہلے ہی معاملہ سیٹل ہو جاتے ہیں تو یہ کنٹیمٹ پیٹیشن جو آپ نے عمومن دیکھتا ہوگا لیکن جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کنٹیمٹ پیٹیشن جو نوٹس جاری کرتی وہ ایک الادہ سے کنٹیمٹ کیا کہتے ہیں کنٹیمٹ آرڈیننس ہے اس میں بیسیکلی چیزیں بے نے بیان کیے کہ عدالت نے اگر ایک آرڈر کیا اور اس کی آرڈر کیا خلاف ورزی ہو گئی ہے اور تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے پاس یہ سپیسیفکلی پاور ہے کہ وہ اس آرڈیننس کے تحت جو توہین کر رہا ہے اس کو چھے ماہ کی سزا دے سکتی ہے اور اگر وہ سرکاری ملازم ہوتا اس کی نوکری بھی جا سکتی ہے تو یہ آج کی ویڈیو ہے جس کے اندر ہم نے سمپلی آپ کو بتایا کہ کنٹیمٹ پیٹیشن ہوتی کیا ہے کس طریقے سے آپ یہ فائل کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کو یہ فائدہ مند دے گی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ماری اچھی لگی ہوگی اس کو لائک کریں اس کو اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں اللہ حافظ